سال انیس سو پچاسی کی بات ہے سمندر کے کنارے ایک شخص موجود ہوتا ہے وہ لائٹ ہاؤس پر ڈیلی روٹین کے مطابق اپنا کام کر رہا ہوتا ہے یہاں پر سمندر کے اندر سے آئی ہوئی ایک لڑکی کی وہ جان بچاتا ہے جو کہ ایٹلانٹس کی شہزادی ہوتی ہے بیسیکلی ایٹلانٹس پانی کے اندر رہنے والے ایک بہت بڑے شہر کا نام ہے جہاں سے یہ لڑکی آئی ہوتی ہے یہ دونوں بہت سا وقت ساتھ گزارتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد شادی کر لیتے ہیں اور اب کچھ وقت گزرتا ہے اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام آرثر ہے آرثر کے پاس ایک ایسی پاور ہوتی ہے کہ وہ تمام سی کریچر سے بات کر سکتا ہے یعنی کہ سمندر میں رہنے والی تمام مخلوقات سے بات کر سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹلانٹین سولجرز ان کے گھر پر آ جاتے ہیں ان سولجرز کا مقصد ایٹلانٹس کی شہزادی کو واپس لے کے جانا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس پر اٹیک کرتے ہیں تو مجبوراً شہزادی کو اپنی فیملی اور اپنے بیٹے کو چھوڑنا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یہ سولجرز اس کی فیملی کو مار دیتے تو ان کی جان بچانے کے لیے وہ ان کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے شہزادی کو اپنے ایک خاص ایڈوائزر پر بہت ٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم آرثر کو ٹرین کرو اسے ایک سکل وارئر بناو تاکہ وہ لڑنے کے تمام طریقے سیکھ سکے بلکل ہماری طرح آرثر اب بڑا ہو چکا ہوتا ہے آرثر کو بلائی جاتا ہے کہ تم ایٹلانٹس واپس آجو کیونکہ تم فس سن ہو تم وہاں کے کنگ بن سکتے ہو لیکن آرثر انکار کر دیتا ہے صرف اس بات پر کہ اس کی ماں کو صرف اس وجہ سے مارا گیا تھا کہ اس نے ایک انسان سے پیار کیا تھا اس سے شادی کی تھی اور میں ان میں سے ہوا ہوا ایک ہاف بریڈ بیٹا ہوں میرے لیے یہ وجہ بلکل فضول ہے میں ایٹلانٹس بلکل نہیں آؤں گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پائرٹس رشن سیب میرین کو لوٹ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر آرثر آ کر ان کو بچاتا ہے لڑائی کے درمیان ان پائرٹس کا لیڈر مر جاتا ہے جس کو آرثر مارتا ہے اور اس لیڈر کے مرنے والا بیٹا ڈیویڈ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے ڈیویڈ جب دیکھتا ہے کہ آرثر یعنی کہ ایکوامین نے اس کے فادر کو مارا ہے تو وہ اسے بدلہ لینے کا ٹھان لیتا ہے اب ہم ایک اور مین کریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام اورم ہے یہ ایٹلانٹس کا کنگ بننے والا ہوتا ہے اور یہ آرثر کا ستیلا بھائی بھی ہے جو پانی کے اندر رہتا ہے یعنی کہ ایٹلانٹس کے اندر رہتا ہے تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ میں بتاتا چلوں کہ اورم پانی کے اندر رہتا ہے اور آرثر اوپر زمین میں رہتا ہے اورم مختلف کنگ سے ملتا ہے یہ کنگ ایٹلانٹس کے آس پاس رہنے والے سٹیز کے ہوتے ہیں جو کہ پانی کے اندر ہی ہوتے ہیں اورم ان میں سے ایک کنگ کو کہتا ہے کہ ہمیں اپر سرفس پر اٹیک کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے سمندر کو گندہ کر رہے ہیں پولوشن کی مدد سے وہ لوگ بہت پولوشن پھلا رہے ہیں لیکن وہ کنگ اس فیور میں نہیں ہوتا کہ زمین پر رہنے والے لوگوں پر اٹیک کیا جائے لیکن وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر اورم کا ساتھ باقی کنگڈم کے رہنے والے چار بادشاہوں نے دیا تو اورم کو اوشن ماسٹر کا ٹائٹل مل جائے گا یعنی کہ اورم کمانڈر بن جائے گا اور اس کا ہی فیصلہ مانا جائے گا ابھی اس کنگ اور اورم کی بات چل ہی رہی ہوتی ہے کہ ایک ریشن سب میرین آتی ہے اور وہ ان پر اٹیک کر دیتی ہے یہاں پر اورم اس کنگ کی جان بچاتا ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ کنگ اورم کا ساتھ دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کنگ کی بیٹی کا نام میرا ہوتا ہے جس کی شادی اورم سے ہونے والی ہوتی ہے لیکن وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس کو ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے جو کہ آرثر ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر آرثر ادھر آ جائے تو اورم کینگ نہیں بنے گا اور وہ اپر سرفیس پہ جاتی ہے یعنی کہ زمین پر آتی ہے یہاں پر وہ آرثر سے ملتی ہے اور اسے ہیلپ مانگتی ہے کہ تم پانی میں واپس آجو کیونکہ تم بڑے بیٹے ہو تو تم کینگ بن سکتے ہو لیکن آرثر انکار کر دیتا ہے لیکن کچھ وقت کے بعد میرا اس کا ٹرسٹ جیت لیتی ہے کیونکہ ایک بہت بڑی سمندر کی لہر اورم نے زمین کی طرف بیجی ہوتی ہے یہاں پر میرا آرثر کے فادر کی جان بجاتی ہے آرثر اس چیز کو دیکھتا ہے اور میرا کی طرف اس کا ٹرسٹ بن جاتا ہے اور وہ میرا کے ساتھ پانی میں آ جاتا ہے یہاں پر آرثر اپنے ٹیچر سے بھی ملتا ہے جس نے اسے تمام لڑنے کی سکل سکھائے ہوتے ہیں یہ وہی سولجر ہے جو اس کی مدر کا سب سے ٹرسٹیبل سپاہی تھا یہ دونوں آرثر کو بتاتے ہیں کہ تمہیں ٹرائیڈنٹ کو ڈھونڈنا ہے اس میں بہت سی طاقت ہے اور بہت سا جادو ہے اور جس کو یہ ٹرائیڈنٹ مل گیا اس سے بغیر سوال پوچھے اس کو کنگ بنا دیا جاتا ہے کیونکہ اس ٹرائیڈنٹ کے علاوہ اورم تمہیں کبھی کنگ نہیں بننے دے گا وہ تم سے بہت زیادہ طاقت پر رہے اگر تم اسے لڑکے بھی کلیم کرنا چاہوگے کب بھی وہ تمہیں جیتنے نہیں دے گا جیسے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی یعنی کہ تمہاری وجہ سے کوئین کو پھانسی پر لٹکایا گیا اورم پھر بھی اس کا بھائی ہوتا ہے اور وہ آرثر کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک چانس دیتا ہوں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ اور کبھی پانی میں لوٹ کے مت آنا لیکن آرثر اس پہ غصہ ہوتا ہے اور اس کو چیلنج کرتا ہے کہ میں تم سے فائٹ کروں گا یہاں پر آرثر اور آرم کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے لیکن آرم کا اپر ہینڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے پانی میں رہا ہوتا ہے اور آرثر کے لیے آرم کو پانی مہرانا بہت مشکل ہے لڑائی جاری رہتی ہے اور آخر کار آرثر مرنے ہی والا ہوتا ہے کہ میرا وہاں پر آ جاتی ہے اور آرثر کو بچا لیتی ہے اب جس ٹرائڈنٹ کی یہ لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ سہارا ڈیزرٹ جاتے ہیں سہارا ڈیزرٹ میں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ یہ ٹرائڈنٹ کو بنایا گیا تھا یہاں پر انہیں ایک ہولوگرافک میسیج ملتا ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ ان کو اٹلی جانا ہے اور وہی پہ ان کو کوڈنیٹس ملیں گے کہ یہ ٹرائڈنٹ اس وقت کہاں موجود ہے ٹرائڈنٹ بسیکلی ایک بڑے سے نیزے کی طرح ہوتا ہے جس میں بہت سی میجیکل پاورز ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آرم ڈیویڈ سے ملتا ہے ڈیویڈ وہی شخص ہے جو مرنے والے پائرٹ کا بیٹا تھا اور ایکوامین سے بدلہ لینا چاہتا ہے یہاں پر ہمیں یہ بھی ریویل ہوتا ہے کہ وہ رشین سب میرین جس نے پانی کے بادشاہ پر اٹیک کیا تھا وہ ڈیویڈ اور آرم کی ملی سازش سے ہوا تھا یعنی کہ یہ آرم کا ہی پلان تھا کہ ڈیویڈ اس بادشاہ پر اٹیک کرے اور وہ اس کی جان بچا لے جس کے سمپتھی میں وہ بادشاہ آرم کا ساتھ دے آرم یہاں ڈیویڈ کو لیٹسٹ اٹلانٹین بیٹل سوٹ بھی دیتا ہے یہ بہت موڈرن ٹکنالوجی ہوتی ہے جو صرف پانی میں رہنے والے لوگوں کے پاس ہوتا ڈیویڈ اس ٹکنالوجی کو ٹیسٹ کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ اب اس کا بدلہ پورا ہوگا آرثر کو مار کے یہاں پر آرم ایک اور پانی میں رہنے والے کینگڈم جس کا نام کنگڈم آف فیشر مین ہے ان کے کنگ کو مار دیتا ہے اور ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آرم کا ساتھ دیں کیونکہ کنگڈم آف فیشر مین کا کنگ مر چکے ہوتے ہیں وہ کوئین اور پرنسیس کو فورس کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم اگلی کتار میں یعنی کہ جنگ کی اگلی لائن میں لڑو گے اور ان کو فوج جمع کرنے کے لیے کہتا ہے یہاں پر ہم ڈیویڈ کو دیکھتے ہیں جو آرم کی طرف سے دیا گئے موڈرن ٹیکنالوجی کو کچھ بدلتا ہے اور اپنے لیے ایک سپر ہیرو سوٹ بناتا ہے یہ اس کا نام بلیک مینٹا رکھتا ہے ڈیویڈ اس سوٹ کو پہن کر بہت پاورفل ہو جاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرثر اور میرہ اٹلی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں انہیں کارڈنیٹس کی تلاش میں اور یہ وہاں پر اٹیک کر دیتا ہے ڈیویڈ یعنی کہ بلیک مینٹا اور آرثر کی بہت لڑائی ہوتی ہے بلاخر آرثر ڈیویڈ کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیتا ہے لیکن اس لڑائی کے درمیان آرثر بہت زخمی ہو چکا ہوتا ہے میرہ آرثر کے زخموں کو ٹھیک کرتی ہے اور اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں کنگ بننا ہے اور تم اتنے کمزور نہیں ہو سکتے تمہیں کرج دکھانی ہوگی ایک کنگ کی طرح اور اب وہ ٹرائڈنٹ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں سفر کے درمیان یہ لوگ ڈیفرنٹ مونسٹرز کا سامنا کرتے ہیں اور ان سے بچتے بچاتے بہت مشکل سے ارث کے درمیان والے حصے میں پہنچ جاتے ہیں یعنی یہ پوری ارث کا سینٹر ہے یہاں پر وہ پہلی بار اپنی ماں کو دیکھتے ہیں یعنی کہ کوئن اٹلانا جس نے خود کی قربانی دے دی ہوتی ہے اس ٹرنچ میں آ کے کیونکہ اس ٹرنچ میں آنے کا مطلب ہے موت خانسی لیکن کوئن اٹلانا بھی بچ چکی ہوتی ہے اس کو کچھ نہیں ہوا ہوتا اور وہ کافی عرصے سے یہیں پہ سروائیف کر رہی ہے اور اب آرثر اور میرا بھی یہاں پہ موجود ہو جاتے ہیں یہ تینوں آپس میں ملتے ہیں یہ اور یہ ایک ایموشنل سین ہے اب یہ ٹرائڈنٹ کے بہت قریب ہے لیکن آرثر یہاں سے اکیلا ہی آگے جا سکتا ہے میرا یا اس کی ماں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے آرثر آگے بڑھتا ہے ٹرائڈنٹ کی تلاش میں اس کو وہ انشین ٹرائڈنٹ مل جاتا ہے لیکن جب وہ اس کو حاصل کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس پہ لیوییتھن اٹیک کر دیتا ہے بیسیکلی لیوییتھن اس ٹرائڈنٹ کا کیپر ہوتا ہے یعنی کہ اس ٹرائڈنٹ کی حفاظت کرتا ہے لیوائیتھین ڈریگن اور سامپ کی طرح ہوتا ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ اسے یہ بھی کہتا ہے یہاں اسے جو بھی حاصل کرنے آیا تھا وہ وردی نہیں تھا اور ان سب کو میں نے مار دیا جیسا کہ ہم نے شروع میں جانا تھا کہ آرثر سمندری مخلوق سے بات کر سکتا تھا تو یہ اس سے بات کرتا ہے تو یہ ڈریگن اور سامپ جیسی مخلوق اس کو کہتی ہے کیا تو مجھے سن سکتے ہو آج سے پہلے کسی نے مجھے نہیں سنی آرثر اسے اپنی ورث بتاتا ہے اور کلیم کرتا ہے آرثر کی پاورز بہت زیادہ بڑھ جاتا اور اس کا کوسٹیوم بھی چینج ہو جاتا ہے سمندر کے اندر رہنے والے تمام کنگڈمز آرم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے آرم خود کو آشن ماسٹر کا ٹائٹل دے دیتا ہے یعنی کہ اب اس کے ڈیسیجنز چلیں گے یہاں پر آرم کا ساتھ دینے والے کنگڈمز کو پتا چلتا ہے کہ آرثر نے ٹرائیڈنٹ حاصل کر لیا ہے اور رول اور قانون کے مطابق جس کے پاس ٹرائیڈنٹ ہوگا وہی اسلی کنگ ہوگا وہی آشن ماسٹر ہوگا اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا ان کو کنفرمیشن ملتی ہے کہ ٹرائیڈنٹ اب آرثر کے پاس ہے لیکن آرم کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹرائیڈنٹ حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جو سب سے زیادہ بہادر ہوگا جس کے پاس زیادہ سکلز ہوں گے وہی آشن ماسٹر ہوگا وہی سب کنگڈمز پر حکومت کرے گا یہاں پر ایک بار پھر سے آرثر اور آرم کی لڑائی ہوتی ہے جو ایک سب میرین کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے آرثر آرم کو اس لڑائی میں ہرا دیتا ہے لیکن وہ اس کو جان سے نہیں مارتا اور اس کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اور یہاں پر کوئین ایٹلانہ بھی سامنے آ جاتی ہے اور وہ جب دیکھتا ہے کہ آرثر نے اس کی مدر کی جان بچائی ہے وہ اپنی قسمت کو مان لیتا ہے اور ہار مان کے خود کی گرفتاری دیتا ہے اور ایٹلانٹس کی سولجر اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور مووی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو ایکوامین فلم کی ایکسپلینیشن پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں بتائیے تینکیو فور ووچنگ